اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو ایک کونگوئنگ سیچویشن ہے اس وقت اور جو صورتحال یقیناً پوری دنیا میں اور بالخصوص اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو ورسٹ ہوتی جا رہی ہے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ نمبر بہت تیزی سے بڑھا ہے اب تقریباً بارہ سو کا فگر ہے جو سامنے آ رہا ہے اس وقت کہ وہ تمام تر لوگ جن میں کرونا وائرس دائیگنوز ہو گیا ہے اور یہ کیسز بڑھ رہے ہیں کیپٹل کی بات کریں تو پہلے بارہ کوئی کو سیل کیا گیا اور اس کے بعد کل رات گئے شہزاد تاؤن کا جو علاقہ اسلامباد میں وہاں پر ایک مریض سامنے آیا اور اس کے بعد پارشلی اس علاقے کو بھی سیل کر دیا گیا ہے یہ کیپٹل پاکستان کی صورتحالہ اور اگر باقی چاروں صورتوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی بریزوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جہاں پر ایک طرف لاکڈاؤن کی بات ہے اور وزیراعظم صاحب لاکڈاؤن کے حوالے سے مختلف سٹیٹمنٹس دیتے نظر آتے ہیں وہ پارشل لاکڈاؤن کمپلیٹ لاکڈاؤن اور پھر کرفیو کسی صورتحال ہے اس وقت لوگوں کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے ان سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ غیر ضروری اگر ان کا باہر نکلنا ہے تو اس سے بالکل اوائیڈ کریں آہ بغیر کسی وجہ کے باہر نہ نکلیں اگر گھر کی کوئی چیز بھی لانی ہے تو ایک عدد شخص جو ہے گھر سے وہ باہر جائے اور وہ ضرورت کی چیز لے کر آئے آہ کیونکہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ کمپلیٹ کرفیو کی طرف جائے کیونکہ اس سے صورتحال یقیناً مشکل ہوگی لیکن بظاہر اس وقت پارشل لاکڈاؤن اگر ہم دیکھیں تو اس سے صورتحال تھمتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آہ بہت سری جگہوں پر اجتماعت بھی ہونے کی بات سامنے آتی ہے لوگ گیدر ہو رہے ہیں بہت کلوز لی ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ تمام تر چیزیں جس کو کہا جائے کہ مکمل اویرنیس یا مکمل طور پر اوائیڈ کرنے کی بات ہے تو یقیناً ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی جو یقیناً وریسم ہے ایسے میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ تمام تر سٹیکھولڈرز آن بورڈ ہوں تمام تر پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہوں ایک ساتھ مل کر اس سارے معاملے سے نبرداز ماہوں لیکن کل ہم نے دیکھا کہ پارلمانی پارٹی کے رہنماؤں کا جو اجلاس ہوا اس میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنا خطاب کیا اپنی باتیں کہیں اور وہ ہی ریپیٹڈلی جو باتیں وہ کہتے آ رہے ہیں وہ ہی کہیں اور وہ وہاں سے چل دیئے انہوں نے اپوزیشن کی بات نہیں سنی جس کی وجہ سے ایک بدمزگی پیدا ہوئی شہباز شریف صاحب نے ایک سوال کیا کہ عمران خان صاحب نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ اگر سیریسنس کا یہ عالم ہے تو پھر وہ بھی اس میٹنگ کا حصہ ہونا پریفہ نہیں کریں گے ایک بدمزگی کی صورتحال ہے اور ایسے میں جب ایک یونٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ایک کنسنسز ہو ایک یونٹی ہم دیکھیں کہ تمام تر سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں اور اس کو ایک بہت بڑی ایمجنسی کے طور پر تب ہی ہم اس سے ڈیل کر سکتے ہیں تو بظاہر وہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی اور اس میں عمران خان صاحب کا جو سولو فلائٹ لینے کا ایک طریقہ کار ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ تمام تر لوگ تمام تر پارٹیز ایک ساتھ نہیں ہو رہی تمام تر تصوبوں کا اپنا اپنا کنڈاکٹ ہے اس سارے معاملے میں اپنی اپنی پالیسیز ہیں اور وفاق کی سطح پر بالکل کوئی مختلف باتیں ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں لیکن سیچویشن is getting worst یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی اور سوال یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اسے کنٹرول کر پائیں گے کس طرح سے اس ایک شدید مشکل دور میں بھی ہم ایک political understanding develop کر پائیں گے تمام تر stakeholders کو ایک ساتھ بٹھا پائیں گے اور کس طرح سے اس معاملے سے نبردازمہ ہو پائیں گے پھر آہ بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ میڈیا کے ذریعے خوف نہ پھیلایا جائے آہ بڑی تھیل لائن ہے اس کے درمیان کے کہاں میڈیا aware کر رہا ہے اور کہاں خوف پھیلا رہا ہے آہ یقیناً ایک ایسی وبا جس کا ماضی میں آہ کوئی تاریخ نہیں ہے جس کے بارے میں علم نہیں ہے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ وہ تھیل لائن کیا ہے کہاں تک بات کی جائے کہاں تک بات نہ کی جائے کس طرح سے لوگوں کو زیادہ زیادہ awareness دی جائے یہ ایک بہت بڑا challenge ہے میں جاؤں گا تفصیل سے اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گیس پارٹسمنٹ کا تعرف کر آتا چلوں سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے فرق پتافی صاحب نے سینئر anchor person تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ صرف آپ کے وقت کا نظیر لغاری صاحب آپ سکائپ لنک پر موجود ہیں آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں چاروں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ نظیر لغاری صاحب گفتو کا آغاز میں آپ سے کروں گا کراچی میں آپ موجود ہیں اس وقت بہت سارے لوگ کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے سندھ حکومت نے تمام تر سٹیپ سب سے پہلے لیے اور جس طرح سے سندھ متاثر بھی زیادہ ہے تو جو مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کی کارکردگی اور سندھ گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے سارے معاملے پر اس ایمرجنسی پر وہ قابل تعریف ہے لوگ وہاں کے کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو صحافتی طب کے کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کس حد تک مطمئن نظر آتے ہیں مراد علی شاہ صاحب اور سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی سے ایک تو رائے امہ کی بات ہے رائے امہ کے اعتبار سے آہ سید مراد علی شاہ بہت مقبول بھی ہوئے ہیں اس پری عرصے میں اور لوگوں کے لیے عام آدمی کے لیے اور خاص طور پر وہ لوگ جو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ایسے لوگ جو معاملات کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں مختلف سیگمنٹس ہیں صحافی بہت اچھا سمجھ رہے ہیں سرکاری افسران اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں پرائیویٹ جو بزنس کرتے ہیں وہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ اس پر تنقید کر رہا ہے اور مراد علی شاہ کے بارے میں ان کا رویہ بہت پوزیٹیو ہے ہر سیگمنٹ کا خواتین کا نوجوانوں کا اور طلبہ کا طلبہ پہلے تو ایک دو دن خوش ہو رہے تھے لیکن بعد میں انہیں اندازہ ہوا ہے کہ نہیں یہ اور معاملہ ہے اصل بات یہ ہے ارسلان کے ہمارے پاس ہر چیز کی کسی نہ کسی حد تک ایس او پی ہوتی تھی بری بھلی جو بھی ہے ہم اپنے جس طرح کے حالات میں تھے ہمارے پاس اس کا ایک صورتحال سے نمٹنے کا ایک 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 ایس او پی ہوتی تھی ہمیں پتا تھا کہ بھی اگر کرفیو ہو تو اس کی ایس او پی کیا ہوتی ہے اگر ہمیں پتا تھا کہ دہشت گردی ہو تو اس کی ایس او پی کیا ہوتی ہے اگر ہم ملک کے اندر انتہا پسندی ہو تو اس کی ایس او پی کیا ہوگی اگر ایتھنیسٹی ہے تو اس کی ایس او پی کیا ہوگی مختلف چیزوں کی مختلف سطح پر مختلف مدارج پر وہ ایس او پی ہوتی تھی اس کو پلائی کیا جاتا تھا اور یہ ہوا ہے ہمیں آہ شہباز شریف کو چار سال لگے تھے آہ کانفرنٹ کرنے میں اور کابو پانے میں ڈینگی جیسے ایک آہ معمولی سے اس کو جس کی جس کو انہوں نے کنٹول کرنے کی کوشش کی تھی یہ ایک ایسی وبا ہے جو بین لقوامی سطح پر پھیلتی جا رہی ہے پچھلے ہفتے سے پچھلے ہفتے بھی نہیں بلکہ اس ہفتے کے آغاز میں دو آہ لاکھ دھائی لاکھ جو ہے وہ دھائی لاکھ بھی نہیں تھے پیشنٹ سے اور آج جو ہیں وہ پانچ لاکھ کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اسی طرح سے کیجولٹیز بھی وہ تقریباً آٹھ ہزار سے وہ اکیس بائیس ہزار تک پہنچ گئی ہیں تو یہاں یہ صورتحال ہو وہاں پر آپ کو وار فوٹنگ پر ایس او پی بنانی ہے اور آپ کو وار فوٹنگ پر تمام اقدامات کرنے ہیں مراد علی شاہ نے ٹھیک کیا آہ ہم آہ وزیراعظم نے تاخیر کی اور آہ میں پرسوں ان کو دیکھ رہا تھا کہ موڈی آہ جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے اور نیشنل ایڈریس کر رہے تھے میری کبھی بھی پسندیدہ شخصیت نہیں رہے بطا اور سیاستدار میں انہیں بہت زیادہ ایک بہت بری چیز سمائیتا ہوں وبا سمائیتا ہوں اور ہندوستان کے لیے نہیں پورے ریجن کے لیے بیماری سمائیتا ہوں لیکن وہ کم از کم میں مجھے وہ گو جب کر رہے تھے تو مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ اس انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس ہے ہماری یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ صورتحال سامنے آ گئی ہے تو ایک تو یہ کہہ دے جاتا ہے یہ میڈیا نے بڑا ہائپ کریٹ کیا رکھا ہے ہمیں میڈیا آہ کرفیو کی طرف یا لوگ ڈاؤن کی طرف گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے ایک تو یہ شکایتیں ہیں اور دوسرا یہ سیریسنس وہ ہے جو کشمیر پر دکھائی گئی تھی کہ لیڈر آف اپوزیشن اور دوسری بڑی پارٹی کے پارلیمان لیڈر خطاب کر کے ابھی خطاب نہیں کیا انہوں نے وزیراعظم اپنی تقریر کر کے چلے گئے اور اپوزیشن کے ایک بات نہیں سنی آج بھی انہوں نے یہی کیا یعنی گدشتہ روز جب یہ ہوا ہے تو پھر وزیراعظم اسی طرح جس طرح کشمیر کے معاملے پر اٹھکا چلے گئے تھی اس معاملے پر اٹھکے چلے جائے گئے یہ آپ حکمران ہیں آپ وزیراعظم ہیں اور اس ملک کے ہیں کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں نہ آپ کا کوئی اور آہ کوئی اور واسطہ ہے آپ نے اسی صورتحال کو نمٹنا ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ نمٹنا ہے یہ اپوزیشن آپ کی ہوگی آپ 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 جہاں بھی چلے جائیں اپوزیشن یہی ہوگی آپ آپ کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے واسطہ پڑے گا آپ کیوں اتنا کتراتے ہیں کیوں اتنا دور چلے جاتے ہیں کیوں اتنا یہ وہ ٹائم ہے ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ حکومت کے باتوں پر کان دھرو اور آپ ہیں کہ ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں سے لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں میں تنقید نہیں کر رہا ہوں مجھے ایک تنقید نہیں کرنی ہے میں مان کر کہہ رہا ہوں کہ جی میرے وزیراعظم ہیں لیکن انہیں یہ صورتحال کی سنگینی کو تو سمجھنا چاہیے بالکل نظیر لگاری صاحب رائٹلی پوائنٹڈ یہ یہ تمام تر باتیں کل سے ہو رہی ہیں ہم سب کہہ رہے ہیں یہ کیا کیا ماجرہ ہے کہ ایک ایمرجنسی کی ہم سٹیٹ میں ہیں اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے میں یہاں پر آئی مست اپریشیٹ جو بلاول صاحب کا سٹانس رہا ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی میرے وزیراعظم ہیں آئی مست اپریشیٹ جو شباز شریف صاحب نے جس طرح سے کہا کہ سیاست کرنا اس موقع پر گناہ ہے ہم میڈیا کے لوگ ہم کہہ رہے ہیں ہم قطن تنقید نہیں کرنا چاہتے یہ وقت نہیں ہے کہ ہم وزیراعظم کے کنڈاکٹ یا ان کی ذات پر تنقید کریں لیکن کئی نہ کئی چیزیں کیوں غلط طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں ان پر بات کرنی پڑتی اور کیوں خود وزیراعظم جواز پہ جواز دیتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کی جائے یا سوال اٹھایا جائے اچھا بات یہ ہے کہ جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم کرتونا کے بارے میں کوئی وعیدوں کی بات کریں گے کوئی سمجھانے کی بات کریں گی کہ کیسے احتیاط کرنی ہے ہم کرونا پہ ہی بات کر رہے ہیں لیکن ہم سیاست پہ زیادہ کر رہے ہیں آئی انڈسٹینڈ کرٹنڈ افیرز کے جو دسکشنز ہوتے ہیں میں خود بھی کرتا ہوں تو اس کے اندرز زیادہ سیاست ہوتی ہے لیکن میں آپ کو دو تین درخواستے کر دوں ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں انہوں نے حکومت کو کہا کہ میری حکومت ہے تو یہ بہت بڑا انہوں نے سیکریفائس نہیں کیا میرے خیال میں یہ حکومت تو سب کیا حکومت ہے نا دوسرا یہ ہے کہ جب ایک لیڈر بول رہا ہوتا ہے اوپر کہ جی میں سپورٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کے میڈیا کے سوشل میڈیا سیلز یہ ہے اور ان کے جو نیچے لیڈران ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں فریمنگ کرتے ہیں ایسے واقعات کو اٹھا کے اور بقیدہ سٹوری بنتی ہے پھر ہمارے یہ ٹاک شوز کے ٹاپکس بن جاتے ہیں ایشو یہ ہے کہ یعنی کہ کہیں نہ کہیں کھوٹ اس سائٹ پہ بھی موجود ہے جہاں تک بات ہے اس سارے کے ساری میٹنگ کی یہ یاد رکھیں گے اپوزیشن لیڈر بہت مصروف لوگ ہوں گے آ پارٹی کے لیڈران ہوں گے لیکن وہ پرائم انیسٹر آف کنٹری سے زیادہ مصروف نہیں ہو سکتے ایک کرائیسس ہے حالت جنگ ہے اگر وزیراعظم چلے بھی گئے تو ہم چھوٹ دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا بات کو آگے لے کے چلتے ہیں ایشو یہ ہے کہ سٹریٹیجی کیا گھر نہیں ہے اس وقت بھی یہ ریسپانس جو ہے وہ تھوڑا سلو ہے نظیر لہاری صاحب بات کر رہے تھے ابھی انہوں نے خاص طرح پہ کہا کہ ہمارے پاس ایس او پیز نہیں ہے دیکھیں دو تین ایشوز کو سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ vulnerable ملکوں میں سے ہیں جو environmental catastrophe کی list ہے اس میں اٹھویں نمبر پہ ہم سے اوپر سارے کے سارے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں آپ کے ناخن کے برابر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ anything sad can happen in this country آپ کا دشمن جو بیٹھا ہوا ہے وہ nuclear power ہے اور ہم بھی nuclear power ہے لیکن خدا رہاستہ nuclear جنگ ہو گئی تو کیا ہمارے پاس کوئی ایس او پیز نہیں ہے ان تمام چیزوں کے لیے ایک national security document چاہیے ہوتا ہے یہ موجود حکومت تو دو سال ہوا ہے آئی ہے پچھلی حکومتوں سے ہم نے کبھی پوچھا کہ جی national security document کیوں نہیں ہے وہ ایس او پیز کیوں نہیں بنے ہوئے اگر بنے ہوئے ہیں تو ان کا اطلاق کیوں نہیں ہو رہا اس وقت بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا response بہت زیادہ پیچھے ہے بہت زیادہ slow ہے ہم فروئی مسائل کے اوپر ابھی تک لڑے ہیں مسجد کو بند کرنا ہے نہیں کرنا ہے ہم مسلمان ہیں مذہب ہمارا سعودی عرب سے آیا ہے سعودی عرب میں خنق ابا کے تواف کو روک دیا گیا ہم اپنی مسجدیں بند نہیں کرنے کو تیار کہ جو ہے پتہ نہیں ہم we want to make some religious point of view here تو point ہے تو اب ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں بھی تو دیکھنا ہے نا کہ منحصل قوم کا کام کرنا پڑے گا ورنہ معاملات اور خراب ہو جائیں گے یہ یاد رکھیں کہ اس وقت بھی جو کرونا کی spread ہمیں نظر آ رہی ہے مسئلہ اس سے اور ہمارے تصور سے کافی بڑا ہے اور ہم نہ مانیں لیکن یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک vaccine تو آئی نہیں ہے اس کی جب تک vaccine نہ ہو وائرس مرنا نہیں ہے اور وائرس نہیں مرنا تو یہ ہر دوسرے دن multiply کرنے کو تیار ہوگا پھر ہم کیا کریں گے تو ان تمام چیزوں کے اوپر میرا خیال ہے تھوڑا سا زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے جی بلکل صحیح جی افتخار شیرازی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ سر معاملہ کیا یہ سیاست ہم بناتے ہیں یہ ہمیں جواز بل جاتا ہے یا ایسی صورتحال بن جاتی ہے یا اگر ہم بار بار مسلسل ایک آواز بلند کر رہے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے سیاست نہیں ہونی چاہیے تمام تر stakeholders کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اور یک زبان ہو کر اس پر بات کرنی چاہیے awareness پھیلانی چاہیے اپیل کرنی چاہیے عوام سے کہ وہ کس طرح سے احتیاط کریں اور وہ یونیفارمٹی یا یونیٹی ہمیں جب نہیں نظر آتی تو پھر وہ issues بنتے ہیں اور ہمیں discuss کرنے پڑتا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے شرازی صاحب میرے خیال میں میڈیا وہ کچھ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بیخ کر رہا ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس پہ ضرور آپ اس پہ debate کر سکتے ہیں کہ کیا کسی چیز کو اہمیت کم بھی جاری ہے زیادہ یہ ایک بات ضرور ہو سکتی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہے کہ میڈیا اپنی طرف سے کچھ چیزیں جنریٹ کر رہا ہوتا ہے تو میرے خیال میں کیا سعدانوں کا یا سوسائیٹی کا جو conduct ہوتے ہیں ہم اسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو اگر میڈیا ایک اوپر یہ criticism آ رہا ہے کہ شاید ہم چیزوں کو negatively display دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا مناسب بات نہیں ہوگی باقی رہا ہے کہ معاملہ یہ کہ بات ہو رہی ہے کہ یاری سی بات ہے پاکستان ایک ورنیبل کنٹری ہے اور بالخصوص ایسے میں کہ جب پچھلے کئی دھائیوں سے ہم ایک national unity نہیں دیکھ پا رہے ہم ایک قوم کی طرح behave نہیں کر پا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو یہ مسئلہ اور زیادہ سنگین اور سنجیدہ ہو جاتا ہے تو ایسے میں جو سیاسی leadership اس کا تو میرا خیال میں جو بنیادی رول بنتا ہے وہ یہ ہے کہ national unity کا جو تاثر ہے اس کو بھارنے کے لیے پہلی کوشش ہونی چاہیے اور جس طرح بلاوال بھٹو صاحب کا آپ نے بھی ذکر کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی positive statement بنیادی طور پہ جو national unity ہے اس کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں تو اگر ایک اچھی گفتگو ہوئی تھی اپولیشن کے جارب سے تو پرامیسٹر کو اس کو positive لی دینا چاہیے تھا اور اگر وہ کل بیٹھ بھی گئے تھے سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو بڑے دل کے ساتھ اور پھر جب آپ government میں ہوتے ہیں تو آپ leading role میں ہوتے ہیں بنیادی طور پہ تو یہ initiative حکومت کا ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے کرتی اور ایک کہاوت ہے ارسلان کے مسئیبت میں مشکل میں آپ کو دیواروں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے لیکن لگتا یہ ہے کہ پرامیسٹر ایک pre-determined mind کے ساتھ آتے ہیں وہ جو ایک سوچ اپنی لے کے آتے ہیں اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور discussion کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا گویا کہ وہاں پہ اگر کوئی مصبت تجویز بھی آئی ہے تو شاید ان کو welcome کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کہ جب پوری دنیا اتنے بڑے مصیبت سے دوچار ہے اور ہر ملک میں لوگ ایک effort کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب ہمیں ان کے نیت پہ شک نہیں ہے یقینی طور پہ وہ اس مصیبت سے پوری قوم کی جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن مشاورت کا عمل چیزوں کو اور بہتر کر دیتا ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ نیشنل یونٹی کا ایک ہم نے جو تاثر اُبھارنا ہے اس کے لیے جب آپ سب ملکے کٹھے بیٹھیں گے اس سے پہلے کئی مواقع ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ای پی ایس کے واقعے کے بعد ہم نے دیستگردوں خلاص ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں جب سب لوگ شریک ہوئے سب نے آنرشپ لی تو اس مسئلے کو حل کرنے میں ہمیں بڑی مدد ملی جی اب بھی ہم سمجھیں کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر ہم ایک بہرحال قومی جگجہتی کا اظہار کرنا ہے اور اس کے لیے پرامسٹر کو لیڈنگ رول میں ہونا چاہیے سب کو سنیں اور سب ملکے کام کریں آج مراد علی شاہ صاحب کی تعریف ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بھی تعریف ہونی چاہیے بہت بڑا اقنامک پیکش بے کے آئے ہیں وہ اس کو بھی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جا آپ نے کی ہے بڑا اس کے اندر اور کیا خامی ان کو کیسے دور کرنا ہے جب تک آپ لوگوں کو سنیں کے نہیں آپ بہتر نہیں کر پائیں گے تو میرا خیال میں لوگوں کو سنیں وہ اچھی تجاویز کے ساتھ اچھے ذہن کے ساتھ آئے ہیں اگر شباہ شریف صاحب کے بارے میں ہم بات کریں بہرحال وہ لندن سے واپس آئے ہیں اور وہ ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ سارے اس کمپین کے اندر حکومت کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں تو میرا خیال میں اس کو ویلکم کرنے میں کوہرش نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا برگیڈ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کل وزیراعظم عمران خان صاحب اب یہ قطن میں بار بار اس بات کو دھورا رہا ہوں نہ یہ موقع ہے نہ یہ ہم تنقید نہیں کرنا چاہتے لیکن سوال ضرور اٹھانے چاہیے پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہیے کہ کہاں پر چیزیں غلط ہو رہی ہیں کیونکہ شاید اگر ہم ان کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بہتر انداز میں آگے بڑھ پائیں گے اب ہیلتھ جو ہے وہ پروینشل سبجیکٹ ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کے خودمختاری ہم نے دیکھی گو کہ ان کے اپنے اپنے اقدامات ہیں اپنی اپنی مرضی اور اپنے اپنے وقت پہ وہ صوبے وہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں کئی پر لاکڈاون کی نویت کیا ہے تو کئی پر کیا ہے اب وفاق بالکل علیدہ نظر آتا ہے اب اٹھارویں ترمیم اور یہ پروینشل سبجیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیں کوڈینیشن ہی نہ نظر آئے بالکل قطن صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان کے وزیراعظم کچھ سوچتے ہوں اور صوبے کسی چیز پر عمل پیرا ہوں اور پھر ایک چیز جو کل وزیراعظم صاحب نے فرمائی پوری قوم نے سنی اور ایک فکر مند ہوئی پوری قوم وہ یہ تھی کہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو تیل کی ترسیل ہے وہ نہیں ہے اور تیل وہاں تک نہیں پہنچ پارا پیٹرول نہیں ہے وہاں پر فیول نہیں ہے رات کو وزیراعظم گلگت بلتستان نے کلاریفائی کیا کہ جی ہمارے پاس ایک مہینے کا راشن اور ایک مہینے تک کا تیل موجود ہے ہم نے خود بند کیا ہے تاکہ لوگ باہر غیر ضروری نہ نکلیں اور ہم نے اس کی فروخت پر پابندی لگائی ہوئی ہے تو وزیراعظم پاکستان جو نیشنل سطح پر یہاں بات کر رہے ہیں وہ بے خبر ہیں جی بی کی سوالتحال سے یہ ایک تاثر کیا چیز ہمیں بتاتا ہے سر یہ یہ کیا امپریشن ہے سارا کا سارا دیکھیں یہ آپ نے جس کے چیز کا ذکر کیا میں اس کے اوپر دو باتیں اور بھی کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ جی آہ آہ فوڈ سپلائز جو ہیں نا وہ آہ لوگ ڈاؤن سے ختم ہو جاتی ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کے اوپر تو کوئی آہ فوڈ ٹرانسپورٹ یا جو باقی ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے وہ تو چل رہی ہے تو وزیراعظم صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ ایگزیمٹ ہیں آہ لوگ ڈاؤن سے وہ فوڈ سپلائز بھی چل سکتی ہیں میڈیکل سپلائز بھی چل سکتی ہیں باقی کمام چیزیں چل سکتی ہیں اس طرح فریڈ ٹرینز چل رہی ہیں اچھا انہوں نے بات کی کراچی پورٹ بند ہے تو وہ کون ہے وہ میں بتائیں نہ کہ کون ہے بات یہ ہے کہ بہت سیٹویشن تھی جس کو لائٹی لیا گیا فرم ڈی آوٹسٹ اور وہ اس لی لیا گیا کہ وزیراعظم صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جس لو سمجھتے ہیں کہ وہ اقل اکل ہیں باقی اور کسی کو کچھ نہیں پتا ہے جیسے کل کل یا پرسو جب انہوں نے پیڈیا والوں سے بات کی انہوں نے ایک آدمیوں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ویسٹن ڈیموکرسی کا یا بریٹش ڈیموکرسی کا میں ادھر پیس سال رہا ہوں مجھے پتا ہے تو ہم کیا گھاس کھاتے رہے ہیں ہم میں پتہ نہیں ہے کہ ویسٹن ڈیموکرسی کیا چیز ہے ہم سکول نہیں پڑھے ہم کالیج نہیں پڑھے رہنے سے تو کوئی آپ سکھنی لیتا ہے کہ وہاں پر ویسٹن ڈیموکرسی آپ نے سیکھ لی اور ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ویسٹن ڈیموکرسی کیا چیز ہمارے پاس جتنے بھی مریض آئے ہیں یا جو کیریٹس تھے وہ تقریباً اسی پیسد پچاسی پیسد جو ہے وہ ظاہری ان سے آئے چاہے وہ ایران سے آئے چاہے وہ سعودی ریویہ سے آئے پہلی ڈیتھ بھی جو منگا جو سعودی ریٹرنٹ تھا جی جی اس کا آیا ہے پہلے تو اس پاکستان آرمی کو ان کو ریکوزیشن کر لینے چاہیے تھا ان کی جو کفتان میں انہوں نے جو وہاں پر سیکھپ کیا تھا اٹ وز پیتٹ اس طرح میرے خیال میں جانوروں کو بھی زبا کرنے سے پہلے اس طرح نہیں رکھتے ہیں جس طرح تفتان میں انہوں نے لوگوں کو رکھا تو کوئٹر میں دو ڈیویشنز اویلیبل ہے دونوں کے پاس میڈیکل بٹیلینز ہیں کور ایڈ کورٹر اویلیبل ہے کور کے پاس میڈیکل بٹیلین اویلیبل ہے ان کو فٹا فٹا کو موف کرنے چاہیے تھا ایک انفرنٹری پیٹ کے ساتھ تاکہ وہ اکموڈیشن پیٹ کریں تاکہ جتنی بھی لوگ آئے وہ کورنٹی ہو جائیں وہ سکرین ہو جائیں اور یہ ہو جاتا ہے اس طرح ائرپورٹس کی ور میڈیکل آرمی کی میڈیکل لگ سکتی تھی کہ سکریننگ کرے اور آئیسولیشن کرے تو ہماری یہ حالت ابھی نہ ہوتی ہے میں آپ پتاروں ہم ایک بہت بڑے والکینوں کو پر سکر پیٹھے ہوئے اور اگر یہ ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا یہ ایسا بڑا سانے ہوگا پاکستان کی جو ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہوتا اور وہ یہ ہے کہ اس کا ایک یہ آنسر ہے اور وہ لوگ ڈاؤن ہے کپلی لوگ ڈاؤن ہے کہ ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ تلقات بند کر دیں اور آئیسولیٹ رہے ہیں پاکستان میں بھوک سے بڑا کوئی مرے خیال میں مہینے سے اوپر لگتا ہے بھوک سے مرنے سے اس وبا سے آپ دو تین دن کیا در جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں اور اس میں جو موت ہوگی وہ کس کی ہوگی جو بریڈ ارنر ہوگا جو خاندان کا کفیر ہوگا جو لوگ آفٹر جائیں گے کیونکہ وہ ایک ہمیں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی اوپر جانا چاہیے خیال میں لوگوں کے پاس اتنے کھانے پینے کا سماک ہوگا کہ ہم دو تین افتر جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں اس لیے پاکستان فلانترپک قوم ہے وہ اپنے طائم پائے اگر انہوں نے دیکھا ہے تو وہ ہاں پر کھانے پینا بچا دیا کریں گے اور دیت یا کریں گے تو ہمیں اب اس سیچویشن کو سیریس دینا چاہیے اگر ہم نے اس کو سیریس دے لیا سیریعظم صاحب کنفیوجن کے شکار ہیں مجھے نہیں سمجھا دی کانگریگیشنز کیسے ہو رہی ہیں پوری اس کی موجودکی میں یہ ریلیجنس کانگریگیشنز ہو رہی ہیں تبلیغی جماعت آ رہی ہے یہ باقی جماعتیں جو ہے کانگریگیشنز کر رہی ہیں کس طرح کچھ ریلیجنس کلرجی جو ہے وہ اس کو ڈیفائی کر رہی ہے ان تمام احکامات کو ڈیفائی کر رہی ہے پاکستان کا سٹیٹ ہے اس کو ڈیفائی جو بھی کرے گا وہ اندر جائے گا اس کی حکمہ چلے گا ماس تو ہمیں بند کر دینے چاہیے یہ کیوں کر رہے ہیں مطبعہ کہ اسلام موجود ہے اور احساس فتوہ بھی دے دیا ہے کہ آپ گھر میں نماغ پڑھیں ضرور نہیں ہے کہ آپ سب سے بڑی اس حکمت جو پاکستان میں خطرہ ہے وہ ریلیجنس کانگریگیشن سے ہے اور مساجد میں سے یہ خطرہ نکل رہا ہے تو برائے مہربانی حکومت کو چاہیے کہ اس کو سجدہ لیں اور اس کی اوپر کو بھی احکامات ہیں کہ داکٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس پاکستان میں اس کا حال ہے اور وہ یہ ہے کہ آئیسولیشن کریں سوشل ڈسٹلس کریں اور لوگ ڈاؤن کریں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کرسیو کی طرف بھی جانا پڑا ایک کرفیو لگائیں بالکل سیبرگیٹ صاحب کرفیو لگانا ہے تو کرفیو لگائیں آہ اس وقت جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی پوزیٹیو ہم بات کریں عوام میں ہم امید دلائیں آہ but it starts from the top آہ جب وزیراعظم صاحب خود یہ فرما رہے ہیں کہ آگے گندم کی کٹائی ہے صورتحال تمام تر کامپلیکیشنز اور پیچیدگیوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر اور کسی نے کیا بات کرنی ہے ہم ایک بریک کے بعد جو ہمارا سیکنڈ ہافرز میں ہم کوشش کریں گے کہ ذرا ہم آہ تنقید نہ کریں اور ذرا تھوڑی سی کوئی پوزیٹیو باتیں کیا ہو سکتی ہیں اور پوزیٹیو میئرز کیا ہو سکتے ہیں ان پر ذرا ہم سیکنڈ آف میں بات کریں ساتھ رہیے جی welcome back نظیر لغاری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر تمام تر چیزیں جن پر جو ہم point out کرتے ہیں وہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ as a matter of fact اس وقت ہر کسی کی safety ہے جو بہت important ہے ہمیں اترازات ہو سکتے ہیں کہ policy کیا ہے باتیں کیا ہو رہی ہیں کیا نہیں میڈیا بھی awareness پھیلا رہا ہے ہم تمام تر جتنا کہہ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں social distancing ضروری ہے گھروں میں رہیں کل مجھے جو کراچی سے اطلاعات محصول ہو رہی تھی کہ وہ شام آٹھ بجے سے صبح آٹھ بجے تک جو serious قسم کو lockdown ہے اس کی نوبت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ لوگ پھر بھی بلا وجہ بہت سرے بات کو نہیں سمجھ رہے اور باہر نکل رہے ہیں ضرورت کے بغیر باہر نکل رہے ہیں families کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں ایسا کیا کیا جائے کہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے اور انہیں گھروں پر رہنا ہے یا پھر وائد حل کرفیو یہ کرفیو نافذ کر دیا جائے نہیں میں کل نکلا ہوں مجھے میڈیکل اسٹور سے دوائی لینی تھی اور آٹھ بج کر ایک منٹ تھا اور وہ شٹر ڈاؤن کر رہا تھا میں نے آواز دی اور ایک مجھے آہ لینی ہے ٹیوب اس نے کہا کہ نہیں اب کل لیجئے گا اب ابھی ٹائم ہو چکا ہے ختم تو یہ رویہ بھی میں نے دیکھا ہے لیکن یہ رویہ بھی ہے کہ لوگ میں نے دیکھا ہے باہر گھوم رہے ہیں اور کچھے علاقے جو ہیں کچھے عبادیاں جو ہیں وہاں پر تو لوگ اس طرح آزادی سے گھوم رہے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دنیا میں کچھ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی ہے ان کو کرونا سے چاہتا پتا بھی نہیں ہے کہ کرونا بھی کچھ چیز ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں کاروبار کھلے ہوئے ہیں لوگ آ جا رہے ہیں لوگ گھوم پھر رہے ہیں بائیک چل رہی ہے بچے کھیل رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ یہ ساری صورتحال جو ہے اگرچہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پر ایک حکومت نے بھی چیزیں سخت کی ہوئی ہیں اور اس پر انفورسمنٹ بھی سختی سے ہو رہا ہے تو ایسی چیزیں کراچی میں بھی ہیں میرے خیال ہے کہ اس پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے جب تک کہ وفاقی حکومت ایک پالیسے کے طور پر مکمل لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائے گی صورتحال بہتر نہیں ہو سکے گی آپ کم از کم چلیں بھی کچھ بھی نہیں کریں آپ لوگوں سے کہیں یار آپ نے راشن واشن دے لیا ہے آپ دو ہوتے گھر میں بیٹھیں آپ لوگوں کو نہ نکلنے دیں اسینشل ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے آپ پرمیٹس جاری کریں ہم لوگوں نے کیا تھا دیکھیں چالیس سال پہلے ہم جب صحابت میں آئے تھے اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے تو ہم تو اس وقت آئے تھے جب کرفیو لگا کرتے تھے یا پورے کے پورا علاقہ بند تھا یا جب بھٹو صاحب کے خلاف مومنٹ چل رہی تھی پورے کا پورا شہر کے شہر بند ہوتے تھے اور لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے یہ صورت تیار رہی پھر اس کے بعد جب زیادہ لگ کا عہد جبر اور عہد ستم تھا تو اس کے اندر تو پورے عرصے کے اندر کرفیو بھی رہا اور اس کے پورے عرصے کے اندر لوگوں نے مسائب کا مقابلہ کیا لیکن لوگ کرفیو کے اندر بند رہتے تھے گھروں کے اندر تو یہ تجربہ اس نسل کا نہیں ہے اور اس اس مسئلہ اس کا نہیں ہے ایسو پی بھی نہیں ہے یہ بھی ہوا ہے کہ اس شہر میں یہ ستم بھی ہوا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ دہشت گندی کا شکار ہوئے ہیں یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں پوری دنیا پریشان ہے کوئی ایسا اگر آپ ہم تو اٹلی سے زیادہ وسائل نہیں رکھتے ہیں نا ہم فرانس سے زیادہ وسائل تو نہیں رکھتے ہیں ہم جرمنی سے زیادہ وسائل تو نہیں رکھتے ہیں ہم اسپین سے زیادہ تو وسائل نہیں رکھتے ہیں ایک اسپین جو یورپ میں سب سے کم ایکونامی کا ملک سمجھا جاتا ہے یعنی یہ اس یورپ کی بات کرو جب ویسٹن یورپ بہا کرتا تھا تو وہ اپنی ان صورتیار کو نہیں سمبھار رہا ایک لاکھ پولیس کی ایک ہفتہ پہلے ڈیوٹی لگائیے فرانس نے کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا جائے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کریں لوگ بیچارے ایسا کریں گے ہم لوگوں کی پابندیاں نہیں لگا سکتے وغیرہ ان تمام چیزوں سے آپ کریں آپ لوگوں کو تعداد بڑھ رہی ہے اگر آپ کے ہاں نہیں بڑھ رہی ہے تو دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ پروپر ریپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے اور دوسری یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ ویرس آنے کے ذرائع کم تھے جہاں ذرائع زیادہ تھے وہاں زیادہ واقعات ہوئے ہیں اتنی میں زیادہ واقعات ہوئے ہیں ایران میں زیادہ واقعات ہوئے ہیں چین نے کیسے کنٹول کیا یار ایک چین کی ایس او پی تو ہم اڈاپٹ کر لینا کہ چین نے کیا کیا ہے کہ چین نے بڑی حد تک اس پر قابو پا لیا ہے جو چین نے طریقہ کارک پیار کے وہ تو کریں انہوں نے جو ہے وہ سوشل کارڈینیشن سوشل نیٹ ورکنگ کو جو ہے انہوں نے وہ کیا یعنی پبلک کانٹیکٹ کو انہوں نے روکا لوگوں کو کہا کہ گھروں پر رہے ہیں لوگ گھروں پر رہے ہیں بعض دفعہ ڈسپلن سوسائٹیز جو ہیں ہم انہوں پر تنقید کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار دیکھو کیا مسیبت ہے اس ملک کے اندر تو لوگوں کو آزادی نہیں ہے گھوم پھر تکنے کی لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں ہے لیکن بعض دفعہ رکھتا ہے یار زندگی تو سب سے اہم چیز ہے اور اگر انسان ہوگا تو پھر آگے باقی ایکٹیوٹیز ہوں گی اور وہ پیس پر ڈیلیورنگ ایسی گورنمنٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ چین جو ہے وہ اگر معروف کپٹلزم کے معروف فارمولوں کے تحت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیومن سوسائٹی ہے وہ ہیومن سوسائٹی ہے زائٹلی سے ڈزیر لگاری صاحب ظاہر ہے زندگی ہوگی تو باقی تمام تر چیزیں آگے ہوں گی آپ نے ذکر کیا زیاء الحق کے مارشللہ اور اس کے دوران ہونے والے جو کرفیوز تھے ان کا تب تو یہ تمام تر جو جدید چیزیں ہیں ٹکنالوجی ہے یہ تمام تر چیزیں نہیں تھیں اب تو موبائل اپلیکیشن کا دور ہے اور آج اسلامباد میں ایک اپلیکیشن لانچ بھی کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ ایک پوزیٹیو انیشیٹیو ہے جس میں جو ضروری کچھ ڈاکومنٹس ہیں لائسنس ہیں دیگر معاملات ہیں وہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ان کو آن لائن حاصل کیا جا سکے گا تو ایس گریٹ انیشیٹیو آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت ایک رائے جو وزیراعظم صاحب کی ہے انتہائی قابل اعترام رائے ہے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرتا ہے کرفیو نافذ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل اس کے لیے ہوگی شاید ایک اہم آدمی سروائیو کر لے گا ایک ہفتے دو ہفتے یا تین ہفتے تک بھی تو لہٰذا کرفیو کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ بڑی ایک جائز بات ہے لیکن on the other hand لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو lockdown ہے اس کی پابندی اس طرح سے نہیں کر رہے تو enforce کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کرفیو نافذ کریں بہت صحیح لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آج آپ نافذ نہیں کر رہے کرفیو پیشنٹس کی تعداد بڑھتی جائے اور جو کام آج آپ کو کر لینا چاہیے وہ کڑوا گھونٹ آپ کو پھر آگے جا کر جب متاثر بھی زیادہ ہو جائیں اور پھر وہ آپ کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے تو لہٰذا why not do it on the time آج ہی یہ کڑوا گھونٹ پی لیجئے آپ کی کیا رائے ہوگی نہیں میں بالکل I'm with you میرا خیال میں اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں دیکھیں وزیراعظم صاحب جب بات کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں ان کا غریب طبقے کے لیے خاصہ انہوں نے کام کیا اور فکر کی ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کھانے کی جگہیں بنائی گئی ہیں اور باقی بھی پراجیکٹس لے کر آئے جارے ہیں I know it comes from a good place لیکن اس کے ساتھ ساتھ reality یہ ہے کہ وہ غریب آدمی جو کہ شاید آج اس کو کھانے کا ناغہ ہو اللہ کرے نہ ہو میں کبھی argument نہیں کروں گا کہ کوئی بندہ بھی فاکے کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر اسی بندے کو بیماری ہو گئی تو اس کے دو معاملات ہیں دیکھیں فرق پتافی باہر نکلا ہوا ہے اس کو اگر بیماری ہو جاتی ہے اگر اس کو کھانا نہیں ملتا ہے فرق پتافی مر جاتا ہے تو وہ ایک بندہ مرے گا لیکن اگر فرق پتافی کو بیماری ہو گئی اور اس کی وجہ سے اوروں کو پھیلنا شروع ہو گئی تو پھر کتنوں کا ہوگا یہ سوچئے اور پھر اس بندے کا اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ health facilities کیسی ہے تو پھر کیا اس بندے کا ہوگا تو اس معاملے کو ساری چیزیں دیکھتے ہوئے you'll have to realize کہ جتنا سخت قسم کا lockdown آپ جتنا جلدی کر سکیں وہ بہت امدہ ہے بلگیڈیا صاحب پہلے بات کر رہے تھے تبلیحی جماعت کی ابھی تھوڑی در پہلے یہ خبر آئی تھی کہ تبلیحی جماعت نے اپنا استعمال کینسل کر دی ہے لیکن میرا جو اشارہ تھا وہ کل ہمارے جو علماء بیٹھے ہوئے تھے ان کا تھا کہ وہ سارے مل کے بھی کیا باتیں کر رہیں گے جی مسجد چلتی رہے گی کوئی مسجد کو بن نہیں کرانا چاہتا آئے گا تو آئے گا نا آج کے دن آپ اس کو بیمار کر دیں یا اس کو ایکسپوز کر دیں اس بیماری کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے سمٹمز بھی ظاہر نہ ہو اس سے پہلے بیماری لگ سکتی ہے تو ایسے وقت میں پھر آپ کیا کریں گے کل کو جو ہے پورے ملک جو ہے اس بیماری کا شکار ہو گیا تو ہم کیا کریں گے تو ان تمام چیزوں کے لیے بس یہ ہے کہ اپنے نمازی کے لیے اور مستقبل کی نمازوں کے لیے نمازی کو تھوڑا گھر پہ بیٹھ کے آرام کر کے وہیں نماز پڑھنے کی اجازت دینا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن لوگوں نے کیا ہے آپ نے ابھی جب بریک پہ جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اچھی باتیں کرتے ہیں تو میں ایک اچھی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج کے دن ہمارا جو ہیلتھ سٹاف ہے ملک کا جو ڈاکٹرز ہیں جو نرسنگ سٹاف ہے جو ایون کے خاکروب ہیں جو ان کے گند اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے یا کہیں پہ وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہمارے پرس ریسپانڈرز ہیں اور یہ جو پلس والے ہیں اور ہمارے فوجی ہیں جو باہر ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس وقت انفورس کر رہا ہے لوگ ڈاؤن کو یہ ساری روز ہیں اور ان کو سلام کرنا چاہیے اور ایک بات میں کہہ دوں نظیر بخاری صاحب نے لگاری صاحب معاصل ابھی تھوڑک دیر پہلے انہوں نے بات کی تھی انڈیا کے موڈی کی کہ وہ کیا بات کر رہا تھا آج کے دن اس کے ایک پیکیج اناؤنس ہوا ہے اور اس پیکیج میں خاص طرح پہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو ہیلتھ سٹاف ہے جتنا بھی ہیلتھ کیا کام کر رہے ہیں ہیلتھ کیر کا ان تمام کے لیے انشورنس کی گئی ہے اور ایک سبسٹینشل امانٹ رکھا گیا ہے کہ اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا اور ان کی ہیلتھ کی انشورنس کا کیا ہوگا تو میرے خیال میں ہمیں اس سائیڈ پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ اپنے آپ کو اندر لائن اور فائر لے کے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہبوت کے لیے ایک پورا سٹرکچر ایک آرگنائز سسٹم موجود ہو انشورنس موجود ہو ان تمام چیزوں کو جب آپ کٹھا رکھتے ہیں یہ بات تیہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سیمپل لیے ہے کسی بھی پاپولیشن کا ہے آپ کو تو پھر جن لوگوں آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا تو یہ بتاتی ہے کہ اس میں سے بھی ایک بڑا طبقہ شاید اس بیماری کی ضد میں آ گیا ہوگا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سمٹم خراب نہ ہو جائے جب بہت نہ ہو جائے اس وقت تک ہم ٹیسٹنگ نہیں کہا رہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شاید ہو گیا ہو اور یہ یاد رکھیں کہ وائرس بہت نیا ہے ابھی تک وی ایچو یہ نہیں بتا سکا ہے کہ ائر بون ہے یا نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی ان کی سٹیڈی چل رہی ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے جو آہم آہ صحت آہ صحت جاب ہو کر باہر نکل آتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے پر لانگ شیڈنگ کرتے ہیں وائرس پھیلتا ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں ہمیں بڑی پریکوشن لینے کی ضرورت ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں سٹارٹ میں لگا کے آپ سمجھے کہ میں آہ میڈیا کے اوپر کرٹیٹسزم کہہ رہا ہوں میں میڈیا پہ نہیں کر رہا تھا میں صرف اپنی قوم کی جو فریمنگ آف ڈی آرگومنٹ ہے اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ پولٹیکل ہر چیز کو نہیں بنا سکتے ہیں افتخار شراج صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا بطور سینئر صحافی ہم یہاں پر صحافی عزرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کیا رائے ہے سر وہ کیا تھن لائن ہے جو بات کو سنسنی کی طرف لے جاتی ہے اور کون سی چیز ہے جو ریپورٹنگ تک محدود رکھتی ہے اور کس طرح سے ہم جو ریپیٹڈلی لوگوں کو پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں ہیں جو میڈیا اس وقت کردار دا کر سکتا ہے پوزیٹیو رکھنے میں اور امید دلانے میں عوام کو پاکستان کے دیکھیں میرا خال میں میڈیا مجموعی طور سے دیکھا جائے تو بڑا ایک ذمہ درانہ رول اپلے کر رہا ہے جو ہیپننگز ہیں ان کو رپورٹ کرنا ہو یا پھر حکومت کی سطح پر اقدامات ہوں یا پھر جو اس وقت جو عام لوگوں کے ایک بہیوئر ہے اس سب چیزوں کو رپورٹ کرنے کے حوالے سے نہ تو ہم نے لوگوں کو بہت غیر ضروری طور پر خوف زدہ کیا ہے اور نہ ہی ہم نے ان کو انکریج کیا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا رول تو آپ مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنا غلط نہیں ہے بڑے ٹھیک طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں باقی ظاہری سے بات ہے یہ سارے اقدامات حکومتوں نے لینے ہوتے ہیں دنیا بھر میں ایسا ہوا ہے چین کی اگزامپل آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں کی حکومت نے سارے انیشیٹیف لیے کیا وہاں کو لاکڈاؤن کرنا تھا کتنے عرصے کے لئے کرنا تھا فیصل انہوں نے لیے ان کے ساتھ عام لوگ انہیں کو آپریٹ کیا اور دنیا میں جہاں پہ بھی ہو رہا ہے اس وقت امریکہ ہو یورپ ہو جہاں پہ تو ایسی ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس میں اگر کہیں چیزیں بروقت ہو رہی ہیں تو ان کے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے سندھ کی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ آپ اس کے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ انیشیٹیف بڑے ٹائم لیے جا رہے ہیں جہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ضرور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے ہرگز ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ پرائم سٹر کے خلاف کو مقدمہ درج ہو جانا چاہیے ان کو بلیم کرنا چاہیے رادر یہ کہ علامنگ بیلز بجانا یہ ظاہری سی بات ہے میڈیا کا کام ہے کہ پوری دنیا اگر کہہ رہی ہے یا مختلف ممالک اگزامپلز ہمارے سامنے ہیں لوگ اٹلی کا ذکر کرتے ہیں کہ اٹلی نے شہر تاخیر کی اگر لاکڈاؤن پہلے کر لیا جاتا تو نقصان اتنا بڑا نہ ہوتا تو میرا خیال میں جب آپ کے پاس اگزامپلز موجود ہوں اور ان کو آپ یہاں پہ منسن کر کے تو حکومت کو کوئی تجویز دیں تو اس کو تنقید نہیں بلکہ مصبت مشفرے کے طور پر لیا جانا چاہیے پتافی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میرا خیال میں یہ بڑی اہم باتیں جن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے بالخصوص آپ کا جو فرانٹ لائن سولجر ہے وہ اس وقت آپ کے طبی حملہ ہے لیکن دیکھیں آپ ارسلان کہ اس وقت کیا آپ نے اپنے ان فرانٹ لائن سولجرز کو ویل ایکپٹ کیا ہے اگر میں یہ پوچھوں حکومت سے کہ کیا ان کو وہ خصوصی لباس دیے گیا ہیں کیا ان کے پاس ضروری ایکپٹس ہیں جن کے ذریعے وہ کرونا وائرس کے شکار لوگوں کو علاج کریں اور وہ محفوظ رہیں گلگت بلدستان کے اندر آپ کے سامنے مثال موجود ایک جنگ ڈاکٹرز ہمارا اس کی زندگی چلی گئی وجوہات کیا تھی کہ اس کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں جن کے نتیجے میں وہ خود ایکسپوز ہوا اور اس وائرس کا شکار ہو کے جا بھاک ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ پیمز ہسپیٹل کے اندر آپ کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ریکوائیڈ چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے حالت اس وقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس جو ماسک آئے ہیں مرکز اور سندھ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ کتنے این نینڈی فائب ماسک آپ نے رکھنے کتنے آپ نے دوسروں کو دینے ہیں تو میرا خیال میں پہلے مرے لیتے یا میں نے خود کچھ طبیعی عملے سے بات کی دور افتادے علاقوں میں وہ علاقے کے جہاں پہ کیسٹس ایڈنٹیفائی ارسلان ہوئے ہیں وہاں پہ ان ڈاکٹرز کا یہ تھا کہ ہم ایک تحصیل ہسپیٹل کے انچارج ہیں اور میرے پاس اس وقت ایک ماسک نہیں اور میں لوگوں کو چیک کر رہا ہوں اور اس کے مقابلے میں دسٹیک ایڈنسٹیشن تحصیل ایڈنسٹیشن کی گاڑیاں کہتے ہیں بھاگ رہی ہیں جبکہ کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب ایسی صاحب مجلسٹیش صاحب گاڑیاں پر بھاگ رہے ہیں لگتا یہ کہ کسی وائرس کو گرفتار کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سٹیٹیجیز کے اندر جو فلاوز ہیں ان کو دور کرنا چاہیے پہلے مرلے پہ ہمیں اپنے تیبی حملے کو سیکیور کرنا چاہیے ان کو ایکیپ کرنا چاہیے تاکہ بہتر انداز میں کانفرنس کے ساتھ اپنا کام کر سکیں دوسرے معاملے پہ دیکھیں امریکہ کے اندر بھی ان کا پریزیڈنٹ فارمسٹوٹکل کمپنیز کے ساتھ ہیلتھ کے جو ایکسپارٹس ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ سٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ہمارے ہیلتھ ایڈوائزرز ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ٹی وی پہ بیٹھ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ سیمٹمز ہوں تو آپ گھر پہ رہیں اپنے آپ کو ایسلویٹ کر لیں کسی آپ مولے سے آپ برابطہ کریں یا ڈیول ون ڈیول سک سے اوپر آپ فون کر لیں مجھے کم از کم یہ تو بتاؤ کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا تو میں انیشل ٹریٹمنٹ کیا شروع کروں دنیا کے اندر بحث چیڑ رہی ہے کلوروفین کی بات تو رہی ہے دوسری دوائیوں کی بات تو رہی ہے کم از کم مجھے تھوڑا سا ایڈوکیٹ تو کرو کہ میں نے کرنا کیا ہے میں کس کے پاس جاؤں وہ بھی مسنگ ہے یہاں پہ شمسی صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں ایلیم بیش رازی صاحب یہاں پہ ایف آئی کین ایڈ آن ہیئر جو اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب ہے ریس کی ون ون ٹو ٹو ہے انہوں نے ایک ہیلپ لائن جاری کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سارے لوگ کیونکہ بڑا کم ڈیفرنس ہے نورمل روٹین کے نزلہ زکام میں اور پھر اس بیماری میں تو لوگ اگر پینک کر کے سارے رش کرنا شروع کریں گے فتح ٹیسٹ تو شاید اتنی سہولیات نہیں ہیں لہٰذا جب سمٹمز ہوں تو آپ ون ون سکس سکس ہیلپ لائن میرے خیال سے غالب ہیں جس پر آپ کال کریں تو ون ون ٹو ٹو کا عملہ خود آپ کے پاس آئے گا اور یہ گیج کرے گا کہ اگر آپ کو ایسے کچھ سمٹمز ہیں آیا آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو ٹیسٹ کے لیے لے جایا جائے گا اور یہ تمام تر رسپانسیبیلٹی وہ خود لیں گے یہ اس دن بی جی ریسکی وان ون ٹو ٹو میرے پاس پروگرام میں تھے تو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے یہ ساری بات بتائی آگے بڑھتے ہوئے بے ہیں برگیڈ صاحب آپ سے دیکھیں وزیراعظم صاحب نے جو معاشی پیکج کل اس کا بتایا ہمیں در خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ قدم لیا ہے اور جس سے پاکستان کے عوام کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے انفلیشن نیچے آ سکتی ہے اس میں تھوڑا سا اور بھی اضافہ ہو سکتا تھا لیکن در خیال میں بتدریج آگے چلے گے تو ساید آگے دوبارہ جو ہے ہمیں پتہ چلتا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پورے مسئلے کو دیکھا تو اس کا مسئلہ جو ہے نا آپ دیکھیں ہمارے انویسمنٹ ہیلک سرویسز میں نہیں تھی تقریباً نیگلیجیبل ہے ہماری ایجوٹیشن میں جو انویسمنٹ تو نیگلیجیبل ہے اور یہ دو چیزیں سامنے آپ کی آئی ہیں کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس کیا خوفناک قسم اس کے دتائج ہو سکتے ہیں اس طرح جو ہیلک سرویسز ہے اگر ایٹلی اوورویل مہ گیا ہے سویل سٹین اوورویل مہ گیا ہے انیٹڈ سٹیٹس اوورویل مہ گیا ہے تو آپ اندازہ لگ رہے ہیں کہ جو ہماری پتہنٹک صورتحال ہے اس میں مرے خیال میں اس گبت کا قصور نہیں ہے ابھی میں جو سجیشن آپ کو پیش کرنے والوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھی روکنا ہے اور اس کے روکنے کے لیے بڑے درسٹک میجرز آپ کو چاہیے آرٹیکل ٹو فور فائیو کے تحت آرمی آگئی ہے آپ تمام جو لوکل ایڈریسٹریشن ہے اور ہیلتھ سرویسز ہیں وہ آرمی کے تابع کر دیں اور آرمی کو یہ ٹاس دیں کہ اس لاغنم کو اور اس کے سپریڈ کو روکیں ات کے پاس مسائل کی ہیں وہ لوکل ایڈریسٹریشن کو بھی چالو کر سکتے ہیں جب اس کو پلیٹک ایڈریفیرنس ختم ہو جائے گی تو اس کو چالو کر سکتے ہیں اور دوسی بات یہ ہے کہ ہیلتھ سرویسز ہیں ان کو بھی وہ چلا سکتے ہیں آرمی کی جو میڈیکل فیسٹریٹیز ہیں وہ بہت ایڈوانس ہیں اور بہت وسیع ہیں تو آپ کے بھی استعمال کریں اور جو لوکل ایڈریسٹس ہیں ان کے بھی آپ پلیٹ کریں میرے خیال میں اس وقت سیٹویشن فوج کو ہینڈ آور کرنی چاہیے ایڈریسٹریشن ایز ویل ایز ہیلتھ سرویسز ایک طرف سے تو کر دی گئی ہے آپ کو پتا ہے ہر طرف طلب کر لی گئی ہے اب پروپرلی اس کے آرڈرز جاری ہو جائیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہی شاید سیٹویشن کا حل بھی ہے اس وقت ایک پانک کی سیٹویشن ہے یقیناً ایک بہت مشکل صورتحال جس سے ہم سب کو نبردازمہ ہونا ہے چیزیں پوائنٹ آؤٹ ضرور کی جاتی ہیں لیکن وہ اس لیے کہ شاید ان میں مزید اصلاح اور بہتری کی جا سکے ادھوائیس پوری قوم یک جہ ہے ایک اٹھے ایک ساتھ کھڑی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہم اس وبا سے پہ کابو پا سکیں اور کم سے کم نقصان سے ہم اس سے باہر آ سکیں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چاروں معزز بہمانوں کا ناظرین گفتگو آپ نے سنی آج کے پرگرام سے اتنا ہی ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد